ہلو دوستو نمسکار میں ویجاہ پونیا آپ دیکھ رہے ہیں ویجاہ جوکہ سن میرے پیارے ساتھیوں ہم بات کرنے آئے ہیں جارکنڈ بی اے سی نرسنگ کے بارے میں جارکنڈ بی اے سی نرسنگ ایگزام کے ایڈمٹ کارڈ آج جاری ہو چکے ہیں اور میرے پیارے ساتھیوں ایگزام آپ کا قریب ہے آپ سب ہی بہت ہی بہترین طریقے سے محنت کر رہے ہوں گے مجھے معلوم ہے بہت ہی بڑی سنکھیا میں بچے ویجاہ اے جوکہ سن ایپ سے جھوڑ کر کے بھی پڑھائی کر رہے ہیں ویجاہ اے جوکہ سن کی میرہ تن کلاسے اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے بچوں نے اپنا ایڈمٹ کارڈ سائٹ ڈاؤنلوڈ کر لیا ہوگا جنہوں نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے ان کو میں ڈاؤنلوڈ کا پورا پروسیجر بتا دیتا ہوں اور میرے جارگھنڈ کے جو بچے اس بار ایگزام کا فارم نہیں بھر پائے ہیں یا اس بار آپ کی تیاری ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے تو آپ اگلے سیسن کا فارم آرام سے بھر سکتے ہو اور اگلے سطر کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے گا اور اس کے علاوہ ابھی کچھ ہی مہینوں کے بعد میں ایمس بی ایسی نرسنگ کا بھی فارم بچوں کے لیے بہت سارے بہترین آن لائن کورس لانچ کیے ہیں آپ ان کورسے سے جڑ سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے سکرین پر جو نمبر دکھ رہے ہیں ان پر آپ کول بھی کر سکتے ہیں اب دیکھئے گا ہم بات کریں گے کہ بھائی ہم ایڈمیٹ کارڈ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں تو دیکھئے میرے پیارے ساتھیوں آپ کو سب سے پہلے جارکن جو کمبائن ایگزام ہے اس کی آپ کو ویب سائٹ اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے یہ جیسے ویب سائٹ اپن نے اوپن کر لیا ہے اس ویب سائٹ اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے یہ ہوم پیج دکھے گا ٹھیک ہے آپ کو سرچ کیا کرنا ہے جیسی ای سی ای بی ٹھیک ہے نا جیسی ای سی ای بی سرچ کرنا ہے جیسے ہی آپ کے سامنے یہ ہوم پیج کھلیں آپ کو اس پہ کلک فور آن لائن اپلیکیشن سبمیشن فارم پہ کلک کرنا ہے اس پہ جیسے ہی کلک کروگے دوستو تو آپ کو یہاں پر کتنے نمبر پہ دوستو چھے نمبر پہ بی ایسی نرسینگ کمپیٹیشن ایکزام والا اپسن دیکھے گا آپ کو پتا ہوگا بی ایسی نرسینگ کے آن لائن فارم کو بڑھنے کی لاشت ڈیٹ چودہ ستمبر تھی دوستو اب دیکھئے گا ہم اس کے سامنے کلک یہر پہ کلک کریں گے اور جیسے ہی ہم کلک کریں گے دوستو یہ انٹرپیس کھلے گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں کلیرلی مینسن ہے سٹارٹ ڈیٹ آف ڈاؤن لوڈنگ ایڈ میٹ کارڈ ایڈ میٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اکیس ستمبر تو آپ اکیس ستمبر کا مطلب یہ ہوا کہ اکیس ستمبر کو دیر سام تک یہ اپلوڈ کیے گئے تھے ایڈ میٹ کارڈ اور آج بائیس ستمبر سے آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر پا رہے ہوں گے ٹھیک ہے ویب سائٹ ٹھیک طرح سے اب چل لہی ہے آپ ایک بار پھر بھی ٹرائی کر لینا اب ہمارا اگزام کب ہے سر آپ کا اگزام ہے پچیس ستمبر کو دوستو اور اگزام کی ٹائمنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بی ایسی نرسنگ کا جو ریٹن اگزام ہے وہ آپ کا جو ہے دوپیر کے اندر ڈائی بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک چلنے والا ہے وہیں پوسٹ بیسک والوں کا بھی ٹھیک اسی ٹائم پیرلل اگزام چلے گا تو دوستو آپ کو اگزام سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہی سینٹر پر پہنچ جانا ہے ٹھیک ہے اگر ڈائی بجے اگزام شروع ہو رہا ہے تو آپ ایک بجے اگزام سینٹر پر پہنچ جائیے گا اور اپنے اوریزنل آدھار کارڈ کو ساتھ میں لے کر کے جانا ہے ساتھ ہی ساتھ ایڈمٹ کارڈ ساتھ میں لے کر جانا ہے ایڈمٹ کارڈ کی دو فوٹو کوپی نکال دیجئے گا اور اپنا ایک اوریزنل فوٹو بھی آپ ساتھ میں لے کر جائیں تاکہ اگزام سینٹر پہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت نہیں ہو دھیان رہے آپ کو ساتھ میں کیا لے کر جانا ہے اوریزنل آدھار کارڈ اور اپنا ایک فوٹو اور ایڈمٹ کارڈ کی دو کوپی ساتھ میں نکال کے لے کے چلے جانا اور ساتھ میں کچھ بھی لے جانے کی جروت نہیں ہے نہ تو فورم ساتھ میں لے کے جانا ہے نہ ہی دسویں بارویں کی مارک سیٹ آپ کا جہاں پر بھی سینٹر آیا ہے وہاں ٹائم پر پہنچنے کا پریاس کرنا اور جب پیپر آپ دینے کے لیے اگزام وال میں جاتے ہو تو ایک بات کا اچھی طرح سے دیان رکھنا کہ آپ کو ایک فکس ٹائم ملا ہے ایک سو پچاس پرشن ہوں گے آپ کے سامنے اور ان ایک سو پچاس پرشنوں کو آپ ایک فکس ٹائم میں کریں گے تو اس لیے بچوں گلتی مت کرنا جو کیوسن آپ کو سب سے پہلے آ رہے ہیں پہلے آپ ان کیوسن کو کرنا ٹھیک ہے نا جو ایک ٹک میں صحیح ہو رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے یاد رہے پہلے بائیو کا پیپر کر لینا پھر کیمیسٹی اور بعد میں فیجکس کا فیجکس میں بھی پہلے تھیوری والے کیوسن لینا اور بعد میں نیومیریکل والے اور ایکزام ہول میں کسی بھی پرکار سے پینک ہونے کی ڈرنے کی جروت نہیں ہے آپ جو نارمل ٹیسٹ دیتے رہے ہیں آپ اسے اسی طرح کا ایکزام مان کر گے بینا کسی ڈر اور بھائے کے ایکزام سینٹر میں انٹر ہو جانا ٹھیک ہے پوزیٹیو وے میں بینا کسی اسٹریس کے ایکزام دینے جاؤ گے تو بچوں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ہرا پائے گا آپ ضرور جیت کر آئیں گے اپنے ٹارگیٹ کو اچھیو کریں گے آپ کو گورنمنٹ کولیج مل کر رہے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے تو بچوں اپنے سپنوں کو نئی اڑان دیجئے گا اور بہت ہی بہترین طریقے سے ان بچے ہوئے تین چار دنوں میں ریویزن کر لیجئے ایک بار اپنا سیلے بس تو بدائی دینا چاہتا ہوں میرے سبھی بھائی بھائینوں کو جو ایکزام دینے جا رہے ہیں میرے ہر ایک جار کھنڈ کے ودیارتی کو آسیرواد دینا چاہتا ہوں اس پریوار کے گرو جنوں کی اور سے اور میں آپ کے ابھی باؤکو کو بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو آسیرواد دے کر روانہ کریے گا تاکہ وہ ٹاپ سے ٹاپ گورنمنٹ کولے اس کو فتح کرے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کسی بھی پرکار کی دکت ہونے پر آپ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہماری ٹیم کو کول کر سکتے ہیں آپ یا آپ کے فرینڈ سرکل میں آپ کے کوئی بھی ملنے والے یا رشتہ دار بی ایسی نرسنگ کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں آن لائن کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ انہیں ابھی سے ہی دلا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی جائے ہند وندے ماترم